اور بلٹنگیں شروعات کرتے ہیں کسانوں کے لیے راحت بھری خبر کے ساتھ تو اکتیس مارچ تک کسانوں کو فصل خرابے کا معافضہ مل جائے گا مکہ منتری اشوگ اہلوت کے عدیقشتہ میں ہوئی راچے عبدہ پر بندن پراتی کرن کی بیسویں بیٹک کے بعد منتری ماسٹر بھور لال مگوال نے یہ دعویٰ کیا ہے سی ایم او میں ہوئی اس ایم بیٹک میں منتری شادی دھاریوال بیڈی کللا مکہ سچیف ڈی بی گپتہ, اے سی ایس پی کی گویل پرمک سچیف ابھے کمار ایل ایس جی سیکریٹری سیدھارت مہاجن سمیت کئی ادھکاری موجود رہے وہیں بیٹک کے بعد منتری بھور لال مگوال نے کہا کہ فصل خرابے کی معافضے کے وطرن کو لے کر ادھکاریوں کو نردیش دے دی گئے ہیں وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آبدہ پر بھاویت پانچ ازار پانسو پچپن گاؤو کو وشیش راہت بھی ملے گی ساتھی گرمی کے دنوں میں گوشالہ کو پانی اور چارے کے لیے انودان بھی دیا جائے گا سارے ڈیپارٹمنٹ مل کر کے اور جو یہ پھروری مارچ کا مہینہ ہے اس کے اندر وہ کام کریں سیس کام ہمارا آبدہ پر بندھ میں بھاگ کرے گا اور مجھے خوشی ہے کہ ماں نے مکہ منتری جی نے بلکل کھلے دل سے کہہ دیا چنتہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے تتکال ان گاؤں کے اندر جہاں اکال پڑا ہے وہاں پہ ساری بےوستائیں کرنے کا کام آوشکتہ نوشار جو جو کام کی آوشکتہ پڑے تو تو اپنے کیا جا یہ نردیش انہوں نے ہمارے ڈیپارٹمنٹ کے عدیقاریوں کو ہمارے چیپ سیکرٹری کو اس پرکار کے نردیش دی ہیں مجھے بھی سواس ہے کہ آنے والے سمیہ میں جو ہی گرمی پڑھنے لگے گی ہم پانی کی بےوستائیں بھی کریں گے گاہیوں کی چارے کی بےوستائیں بھی کریں گے کیتل کیمپ بھی کھولیں گے گو چلا میں آندان دیں گے یہ سارے کام ہم کرنے کی کام کریں آپ کو بتا دے کہ سی ایم او میں ارچہ پی ایچ ایڈی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور مکہ منتری شوگیلوت نے دراصل یہ بیٹھک لے رہی ہے منتری بیڑی کللا بھی زورانیاں موجود اور بیٹھک میں کئی آلہ دکاری بھی موجود ہے زائد سے بات ہے ایسے ہوئے یہ اندازہ لگانا بے حد اصاب کی بہت خاص بیٹھک بہت ہی میٹھکو نرنے لیے جا سکیں گے منتری بیڑی کللا بھی زوران موجود ہیں سی ایم او میں ارچہ اور پی ایچ ایڈی کی اس وفاق کی میٹنگ چاری ہے خود مکہ منتری شوگیلوت اس کی ادھکشتہ کر رہے ہیں اس بیٹھک کو لے رہے ہیں اور منتری بیڑی کللا بھی زوران یہاں پر موجود ہے اور صدی جانکاری کے ساتھ میرے سے ہوگی بھارت دکشت جڑ گئے ہیں ان کا رکھ کر لیتے ہیں بہت ہی میٹھپون بیٹھک اور فلحال اس بیٹھک میں ابھی تک کیا کچھ خاص بھارت کیا کچھ خاص دیکھا جا سکتے آگے برکر پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بیٹھک ہے وہ یہاں پر ختم ہوتی تھی اس کے بعد جو دوسری بیٹھک ہے وہ اوڑا اور پی اٹھک میں موجود ہے اور آپ کو بتا دوں کہ آگامی دنوں میں جس طرح سے تھوڑی گرمی ہاں پر بڑھے گی اس کے بعد پانی اور وجلی کی کس طرح سے سموچت روشتہ کسان اور پردیس فلسیوں کے لیے ہاں پر کی جائے گی اس کو لے کر یہ بیٹھک ہے یہاں پر لگاتار یہاں پر جاری ہے آپ کو بتا دوں کہ اس بیٹھک میں کئی پرکار کے آدیش ہے وہ بھی یہاں پر نکالی جا سکتا ہے کیونکہ جس پرکار سے پچھلی بیٹھک میں یہاں پر کئی آدیش ہیں وہ یہاں پر جاری کیے تھے اسی کو تہر دیکھتے ہوئے اس بیٹھک میں بھی سی ایم آ جو آشو گہلو ہوتے ہیں وہ بیڈی کللہ کے ساتھ یہ بیٹھک میں یہ لگاتار چرچیں ہاں پر جاری ہیں اور سبھی عدی کاریوں سے یہاں پر چرچا کی جاری گی کس پرکار سے عام جنتہ اور کسانوں کو آگاہ میں جنروں میں راحت ہے وہ یہاں پر پردان کی جا سکتی ہے بلکل اور دوسری طرف یہاں پر اگر کسانوں کی بات کرے تو آج ان کے لیے بھی بیعت خاص دن ہے کیونکہ فصل خراب معافضہ جو ہے وہ اب ملنے والا 31 مارچ تک یہ اس کی قوایت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی پلحال اسے لے کر کس طریقے سے جو تیاری ہے وہ اب چلنی شروع ہو گئی ہے بھارت بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں ہوں کہ آج تین بجے سی او آبدہ پرابندن کی بیٹھا کیا پر شروع ہوتی جس کی بھی عددشتہ سی ام اشعر غلط میں کسی اس میں تمام جو منتری ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں خود آبدہ پرابندن کے جو منتری ہیں ماسٹر باباللال وہ بھی یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ شانتی داری وال کٹھا لیا یہ سبھی منتری اور عدیگار یہاں پر موجود رہے جب سے اہم بیٹھا کہ یہ پہلی والی بیٹھا جو کی آبدہ کی ہے وہ مانی یہاں پہ گئی ہے کیونکہ اس میں فصل خرابے سے جو پانچ ہزار پچپن پانچ ہزار پانچ ہزار پچپن جو گاموں سے جو پیلت کسانتے ان کے لیے جو موادز راشی ہے وہ کٹیس مارت تک ان کے پاس پہنچا دی جائے گی آن لائن ٹرانزیشن کی جاری یہاں پر پہنچا دی جائے گی اس کے علاوہ کئی طرح کے جو فصل خرابے ہیں تیتیس پرسن سے لیکے سو پرسن کی جو اندان راشی ہے وہ بھی کشانوں تک یہاں پر پہنچا جائے گی اس کے علاوہ آگامی دنوں میں پانی کی سمجھا کی ہو چابو گو گوشالامہ اندان کی بات کی جو اس طرح کے جو نرنے ہیں وہ اس بیٹھک میں یہاں پر کیے گئے ہیں مستر باباللہ نے میڈیا سے بات چیت کر تو اس چیز کو یہاں پر کہا کہ تمام وہ صغدہ ہیں کسانوں کے جو پچھلے سال فصل خرابہ تھا جس میں پانچ یار پانچ سو پچن جو گاموں کے جو کسان تو ان کو جو سایدہ راسی ہے وہ یہاں دی جانی ہے وہ اکتیس ماہ سے پہلے پہلے ہمیں یہاں پر پوری کر دیں گے بلکل اور اسے لے کر اب دشا نردیش بہتھکاری کو دے دیے گئے ہیں بہت بہت شکریہ اپھارت تمام اپڈیٹ دینے کے لئے